دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم باسا سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے باسا ایک کومیڈی ایکسن تھلر فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 27 اگشت سن 1999 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے سہرک کھان، ٹوینکل کھنہ، جانی لیور، امرسپوری، راکھی، سدھیر، وجو کھوٹے، پنگج دھیر، دیپ سکھا، سرت سکسینہ ان کے علاوہ پریم چوپڑا، سسی کالا اور دیپک تجوری ہمیں ایک اسپیسل اپیرنس میں دکھائی دیئے تھے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بولی وڈ میں سسپنس تھلر فلمز کو بنانے والے ڈائریکٹر ابباس مستان نے فلم کی سٹوڑی لکھی تھی نیرج وورا اور سیام گویل نے اور پروڈوس کیا تھا وینس کمپنی کے آنر گریس جین اور بھاور جین نے فلم میں میوزک دیا تھا انو ملک نے بیکگرانڈ میوزک دیا تھا سرندر سوڑھی نے اور لگ بھگ چالیس منٹ کی لیندھ کے ٹوٹل چھے گانے اس فلم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوزک سپر ہٹ تھا اور اس کے لگ بھگ سارے ہی گانے لوگوں کے دوارہ بہت پسند کیے گئے تھے جب یہ فلم ریلیج ہوئی تھی اس ٹائم پر اس فلم کے گانوں کا کریج لوگوں کے بیچ میں دیکھا جا سکتا تھا اور آج بھی اس فلم کے گانوں کو نائنٹیز کے ون آب دا بیسٹ سانگز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے فلم کے کچھ پاپلر گانوں میں سے گانے تھے وہ لڑکی جو سب سے الگ ہے ہم تو دیوانے ہوئے یار محبت ہو گئی ہے میں تو ہوں پاگل او بیبی اور اس کا ٹائٹل سانگ باسا او باسا فلم کے ان سپر ہٹ گانوں کے لرکس لکھے تھے سمیر اور جاوید اکترن ہے اور اس میں اپنی آواج دی تھی ابجید بھٹا چار علکا یاگنک انو ملک اور اس کے ایک گانے میں تو ہوں پاگل میں سہارو کھان نے بھی اپنی آواج دی تھی اور اس فلم کا میوزک ایل بم اس سال کے ون آب دا بیسٹ سیلنگ میوزک ایل بم میں سے ایک تھا اور اس کے میوزک ایل بم کی لگ بک پچیس لاک سے زیادہ میوزک کیسٹ سیل کی گئی تھی اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور وکس آفس کلیکسن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بک گیارہ کروڑ روپے اور اس نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بک چودہ کروڑ ساتاسی لاکھ روپے اور اس نے ورلڈ وائیڈ میں کلیکسن کیا تھا لگ بک اکتیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے اور یہ اس ٹائم پر ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی تھی حالانکہ اس ٹائم پر یہ فلم بھلے ہی ایوریج ثابت ہوئی ہو لیکن آگے چل کے اس فلم کو ٹیلی ویجن پر بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اور فلم بادثہ کے ساتھ ریلیج ہونے کے ٹائم پر کچھ کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا کی سن 1994 میں آمیر خان اور سلمان خان کی فلم انداز اپنا اپنا کے ریلیج کے ٹائم پر ہوا تھا یہ فلمیں ریلیج ہونے کے ٹائم پر تو باکس آفیس پر بہت اچھا کلیکشن نہیں کر پائیں تھی لیکن آگے چل کر ان فلموں کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور یہ فلمیں دیرے دیرے ایک کلٹ فلموں کا اسٹیٹس لیتی جا رہی ہیں اور سن 1999 میں سہاروک خان کی کیبل ایک ہی فلم ریلیج ہوئی تھی بادثہ جو کی سن 1999 میں باکس آفیس کلیکشن کی ریس میں دسمیں نمبر پر تھی سن 1999 کا سال سلمان خان کے لیے بہت اچھا تھا ان کی تین فلمیں ٹاپ تھری کی لسٹ میں تھی ہم ساتھ ساتھ ہیں بیوی نمبر ون اور ہم دل دے چکے سنم اور دو گھنٹے پچپن منٹ کی اس فلم کو سکس پائنٹ ایٹ آؤٹ آف ٹین آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون یہ فلم سہاروک خان، ابباس مستان اور وینس ریکارڈز انڈ ٹیپس کے سن 1993 میں آئی بلوگ بسٹر فلم بازیگر کے بعد دوسری فلم تھی ایکچولی سن 1993 میں فلم بازیگر کے سپر ہٹ ہو جانے کے بعد ڈائریکٹر ابباس مستان سہاروک خان کے ساتھ ایک اور فلم کرنا چاہتے تھے لیکن ابباس مستان کے پاس ایک فائنل فلم کی اسکرپٹ نہیں تھی وہ کیول سہاروک خان کو لے کر ایک فلم کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے سہاروک خان سے دو سے تین فلموں کی سٹوری کے بارے میں ڈسکس کیا اور فلم کی اسکرپٹ فائنل ہوتے ہوتے اس میں تھوڑی بہت چینج ہوتے ہوتے یہ فلم تھوڑی ڈلے ہو گئی اور جب اس فلم کی اسکرپٹ بھی فائنل نہیں تھی لیکن اس ٹائم پر یہ فائنل تھا کہ اس فلم میں بھی میوزک انو ملک ہی دیں گے جنہوں نے فلم بازیگر کے لیے بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کا فلم فیر ایوارڈ جیتا تھا اور اس ٹائم پر اس فلم کا ٹائٹل کوہنور رکھنے کا بھی وچار کیا گیا تھا جس کے لیے انو ملک نے ٹائٹل سانگ بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا ٹائٹل سانگ کے کچھ لیرکس تھے چھایا ہے چھایا ہے کوئی نور آیا ہے آیا ہے کوئی نور لیکن بعد میں اس فلم کی اسکرپٹ میں تھوڑی اور بدلاؤ کیے گئے اور فلم تھوڑی اور ڈیلے ہوتی چلی گئی فیکٹ نمبر دو جب اس فلم کی اسکرپٹ فائنل نہیں ہو پا رہی تھی اس ٹائم پر ڈائریکٹر عباس مستان نے اس فلم کی اسکرپٹ بھی اپنی پچھلی سپر ہٹ ایکسن تھلر فلم ہو جیسے کھلاڑی بازیگر اور درار کے جیسی ہی کیول ایکسن اور تھلر کو ہی اسکرپٹ میں رکھا تھا لیکن بعد میں سہارو کھان کے بولنے پر اس فلم کی اسکرپٹ میں سسپنس اور تھلر کے ساتھ ساتھ کومیڈی کو بھی ایڈ کیا گیا تھا جس سے کی اس فلم کی اسکرپٹ عباس مستان کی پچھلی کچھ سیریس فلموں کی اسکرپٹ سے کافی الگ ہو گئی تھی اور فلم کے لیے اسکرپٹ فائنل ہو جانے کے بعد اس کا ٹائٹل کوہنور سے بدل کر بادسہ کر دیا گیا تھا اور یہ بات سہارو کھان نے اپنے ایک بہت ہی ریئر انٹرویو کے دوران بتائی تھی آپ چاہیں تو اس بات کو آپ ویریفائی بھی کرا سکتے ہیں سہارو کھان کے اس انٹرویو کی لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپٹ میں دے دوں گا فیکٹ نمبر تین سن 1993 میں آئی بلوک بسٹر فلم بازیگر کے بعد ڈائریکٹر عباس مستان اس فلم میں سہارو کھان کے اپوجٹ کاجل کو ہی لینا چاہتے تھے لیکن اس ٹائم پر ان کے پاس ڈیٹس کی بہت زیادہ پرابلم تھی اس کے بعد ڈائریکٹر عباس مستان نے فلم بازیگر کی دوسری ہیروین سلپا سٹی کو اس کے لیے اپروچ کیا تھا لیکن فلم کی سکرپٹ فائنل نہیں ہونے کے قارن اور اس میں کافی ڈیلے ہونے کے قارن سلپا سٹی بھی اس فلم سے باہر ہو گئی تھی اس فلم کے لیے سن 1996 میں ایک ٹائم پر منیسا کوئرالا سے بھی بات کی گئی تھی لیکن منیسا کوئرالا نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ ان کی ڈیٹس اس ٹائم پر فلم مہراجہ سے کلیس ہو رہی تھی اس کے بعد عباس مستان نے اس رول کے لیے کرسما کپور کو بھی اپروچ کیا تھا اور بعد میں جب اس فلم کی سکرپٹ کو فائنل کیا گیا تب اس ٹائم پر عباس مستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس فلم میں وہ سہارو خان کے اپوجٹ ایک دم نئی ایکٹریس کو کاشٹ کریں گے جس نے پہلے سہارو خان کے ساتھ کسی بھی فلم میں کام نہیں کیا ہو اور کرسما کپور سہارو خان کے ساتھ سن 1997 میں آئی فلم دل تو پاگل ہے میں نجر آ چکی تھی اور بعد میں فلم کے لیے نئی ایکٹریس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے عباس مستان نے ایک انڈین موڈل انپوما ورما کا بھی آڈیشن لیا تھا لیکن وہ آڈیشن میں پاس نہیں ہو پائیں تھی اس کے بعد سہارو خان نے عباس مستان کو ٹوینکل کھنہ کا نام سجیشٹ کیا تھا جن کی سن 1995 میں آئی ڈیبیو فلم برسات اور سن 1996 میں آئی فلم جان میں سہارو خان کو ان کا کام کافی پسند آیا تھا اور یہ سہارو خان اور ٹوینکل کھنہ کی ساتھ میں آئی پہلی اور آخری فلم تھی جس میں سہارو خان اور ٹوینکل کھنہ کی جوڑی کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا فیکٹ نمبر چار اس فلم کی سوٹنگ کافی خوبصورت لوکیسنز پر کی گئی تھی اس فلم کے بہت سارے سین ممبئی کی فلم سٹی فلمستان سٹوڈیو محبوب سٹوڈیو اور ممبئی کی کچھ آؤٹر لوکیسنز پر سوٹ کیے گئے تھے ساتھی ساتھ فلم کے بہت سارے سین حیدر آباد کی رامو جی فلم سٹی میں بھی فلم آئے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے کچھ سین گوہ میں بھی سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے دو گانے محبت ہو گئی ہے اور ہم تو دیوانے ہوئے یار ان کی سوٹنگ فورن لوکیسنز پر کی گئی تھی اس کو نوروے کے اوسلو، اسٹیوینگر اور ٹانس برگ کی کافی لوکیسنز پر سوٹ کیا گیا تھا اور فلم کے گانے محبت ہو گئی ہے کو نوروے کے فروگنر پارک میں فلم آیا گیا تھا جہاں پر لگ بگ دو سو سے زیادہ مورتیاں برانج، گرین آئٹ اور کاشٹ آئرن کی بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر بنی سارے مورتیوں کا سیپ ہماری ڈیلی روٹین لائف کے سیپ سے ہی ملتا جلتا رکھا گیا ہے اور یہ نوروے کی کافی پاپلر جگہوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ فلم کے کچھ سین نوروے میں ویجلینڈ پارک فاؤنٹین پر بھی فلم آئے گئے تھے اور نوروے میں ہی فلم کے ایک گانے ہم تو دیوانے ہوئے یار کی سوٹنگ کے دوران ٹوینکل خنہ کا پیر کیچڑ میں فصل گیا تھا اور وہ کیچڑ میں گندی ہو گئی تھی فیکٹ نمبر پانچ فلم کے سٹارٹنگ میں دکھایا گیا کلب والا سین سوٹ کرنے کے بعد اباس مستان نے نوٹس کیا کہ جانی لیور اس دن کافی ٹینسن میں دکھائی دے رہے ہیں تو انہوں نے جا کر جانی لیور سے اس کے بارے میں بات کی تو جانی لیور نے انہیں بتایا کہ ان کے پتا کا آج ایک بہت بڑا آپریسن ہونے والا تھا اور اسی بات کی ٹینسن جانی لیور کو بنی ہوئی تھی تو اباس مستان نے جانی لیور کو بولا کہ اگر وہ اس کے بارے میں انہیں پہلے بتاتے تو وہ آج کے جانی لیور کے سوٹ کو کینسل کر دیتے تو جانی لیور نے انہیں بولا کہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ یہ بات بتائیں گے تو آپ فلم کے سوٹ کو کینسل کر دیں گے اور جانی لیور ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے قارن فلم کے سیڈول میں کوئی بھی پرابلم آئے اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی فیکٹ نمبر چھے اس فلم میں امریس پوری کے ساتھ ساتھ دیپ سکھا کا بھی ایک نیگیٹو کیریکٹر تھا جو کی اس کے پہلے سن انیس سو سنتانوے میں آئی فلم کوئیلا میں بھی سہرک خان اور امریس پوری کے ساتھ نجر آ چکی تھی ایکچولی فلم بادسہ میں اس رول کے لیے پہلے سسمتہ سین کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن سسمتہ سین اس ٹائم پر نیگیٹو کیریکٹر پلے کرنا نہیں چاہتی تھی اس کے علاوہ فلم میں راکی گلجار کے ہسوینڈ کے کیریکٹر میں سچن کھیڑے کر ہمیں نجر آئے تھے لیکن ریالیٹی میں سچن کھیڑے کر راکی گلجار سے لگ بگ بیس سال چھوٹے ہیں فیکٹ نمبر سات اس فلم کے رائٹر نیرج بورا بھی ہمیں اس فلم میں ایک کیریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے نیرج بورا نے اس فلم میں سی بی آئی ڈاکٹر روسی سورتی کا کیریکٹر پلے کیا تھا جو سہارو کھان کو بہت ہی ایڈوانس گیجٹ جیسے ایکسری چسمان چوکلیٹ بومب اور چھپکلی جوتے جیسی کئی ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں نیرج بورا ایک اچھے رائٹر کے علاوہ ایک اچھے ایکٹر بھی رہے ہیں اور نیرج بورا کی چودہ دسمبر دوہجار سترہ کو ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے علاوہ یہ فلم بننے میں کافی ڈیلے ہو گئی تھی اور یہ ڈیلے آپ سہارو کھان کا لکھ فلم میں دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں فلم میں جب سہارو کھان کی انٹری کلب بالے سینڈ میں ہوتی ہے وہاں پر سہارو کھان کی آپ صاف صاف ڈانی دیکھ سکتے ہیں اور کلب بالا سیکوینس سوٹ ہو جانے کے بعد آپ سہارو کھان کو ایک دم کلین سے بھی نوٹس کر سکتے ہیں اس بات کو آپ میں سے سائد کئی سارے لوگوں نے نوٹس نہیں کیا ہوگا لیکن اس طرح سے اور بھی چھوٹے چھوٹے چینجز ہمیں پوری فلم میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور ایک انٹریسٹنگ بات جب سہارو کھان فلم کے کلائمیکس سینڈ میں اپنے چھپکلے جوتے پہن کر دیوال پر چڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک ڈائیلوگ بولتے ہیں اپنے آپ کو اکشہ کمار سمجھتا ہے کیا سیڑیوں سے اوپر نہیں جا سکتا ہے ایکچولی اکشہ کمار بولی وڈ کے بہت ہی فٹ ایکٹرز میں سے ایک ہیں اور اکشہ کمار کی فٹنس اور ان کے ڈیلی روٹین کو لے کر اب کافی سارے جوکس بھی بنایا جانے لگے ہیں اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس فلم میں ٹوینکل کھننا بھی کام کر رہی تھی جن کی بعد میں سن 2001 میں اکشہ کمار سے ہی سادی ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر آٹھ فلم بادسہ میں سہارو کھان کے کیریکٹر کا نام بادسہ ہوتا ہے اور سہارو کھان کے اوپر فلم کا ٹائٹل بادسہ او بادسہ فلم آیا جاتا ہے ایکچولی اس فلم کے بعد سے ہی بادسہ نام کا کریج اتنا زیادہ ہوا کہ آج سہارو کھان کو بولی وڈ میں لوگ بادسہ کے نام سے جانتے ہیں اور فلم میں سہارو کھان کی بہترین کومیڈی کے لیے سہارو کھان کو فلم فیر بیسٹ کومیڈین کے ایوارڈ کے لیے بھی نومینٹ کیا گیا تھا لیکن اس سال بیسٹ کومیڈین کا ایوارڈ گوویندہ کو ان کی فلم حسینہ مان جائے گی کے لیے ملا تھا ساتھی ساتھ فلم میں نیگیٹیو کیریکٹر کے لیے امریس پوری کو بھی بیسٹ ویلن کے فلم فیر ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا لیکن وہ یہ ایوارڈ آج تو اس رانہ سے ان کی فلم سنگھرس کے لیے ہار گئے تھے فیکٹ نمبر نو فلم بادسہ کافی کچھ انسپائرڈ تھی سن 1995 میں آئی ایک امریکن فلم نک آف ٹائم سے جس میں ہمیں جانی ڈیپ نجر آئے تھے اس کے علاوہ فلم کے کچھ سین سن 1991 میں آئی ایک امریکن فلم اف لکس کڈ کل سے اور کچھ سین جیکی چین کی فلم رساور سے بھی لیے گئے تھے اور بولی وڈ میں بادسہ نام کے ٹائٹل سے ایک اور فلم پہلے سن 1994 میں بن چکی ہے جس میں پردیب کمار اور مالا سنہ نجر آئے تھے اور سن 1975 میں محیث بھٹ بھی ونوت خنہ اور سبانہ آجمی کو لے کر بادسہ نام کے ٹائٹل سے ایک فلم بنانے کا پلان کیا تھا لیکن بعد میں کسی کاران سے اس فلم کو بند کر دیا گیا اور یہ فلم آگے نہیں بن پائی تھی حالانکہ ان فلموں کی اسٹوری میں کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا فیکٹ نمبر دس آج کے جمانے کے جانے مانے ریپر بادسہ نے اپنا نام سنگنگ کیریئر میں اس فلم سے انسپائرڈ ہو کر ہی رکھا تھا جبکہ ان کا ریل نام آدھت پرتیق سنگھ تھا یہ بات بادسہ نے خود کپل سرما کے ایک سو کے دوران بتائی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم بادسہ سے جوڑے بہت سارے اننون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم بہت بہت زیادہ پسند ہے اور آج بھی جب یہ فلم کبھی ٹی وی پر آتی ہے تو میں اس کو جرور دیکھ لیتا ہوں ویسے یہ فلم ہر دوسرے یا تیسرے دن کسی نہ کسی چینل پر آتی ہی رہتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی اور اس فلم کا کونسا گانا آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں کمنٹ میں جرور مینسن کیجئے اور ابباس مستان کی اگلی کونسی تھیلر موویز کے بارے میں آپ اننون فیکٹس جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور مینسن کیجئے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ